آج کا ہمارا موضوع ہے مرنے کے بعد مردہ کتنے سال تک اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے دنیا اور آخرت کے علاوہ ایک اور بھی جہاں ہوتا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں برزخ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد کیامت آنے تک روحوں کو جمع کیا جاتا ہے روح جہاں بھی موجود ہو وہ ہر ایک رشدار کو پہچانتی ہے یہ بات کہنا کہ فلا بندے کی روح فلا بندے کی اندر داخل ہو گئی ہے یہ بات بالکل غلط ہے یہ بات قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کو کھلی اجازت مل جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے سعید بن مسیح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی حضرت عبداللہ بن اسلام سے ملے حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اگر آپ میرے سے پہلے وصال کر جاتے وہ تو تم مجھے اتانا کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیا زندہ انسان اور مردائی دوسرے سے ملتے ہیں کیا روحیں جنت میں ہوتی ہیں کیا ان کو ہر جگہ جانے کی اجازت ہوتی ہے یہ اپنے گھر والوں کو پہچانتی ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے کہ میں دنیا سے وصال کر گیا ہوں اب میں عالمیں برزخ میں داغل ہو گیا ہوں مجھے سب کچھ یاد رہتا ہے کہ وہ بندہ میرا فلان عشیدار ہے فلان مکہ اور گھر ہمارا ہے میرا تعلق فلان اصل سے ہے یعنی کہ اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے جب ایک انسان مرتا ہے تو وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بولتا بھی ہے لیکن اس وقت اس کی آواز دنیا والوں کو سنائی نہیں دیتی یہاں تک جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو بھی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے نہلایا جا رہا ہے مجھے دفنایا جا رہا ہے جب انسان کی جان نکل جاتی ہے تو اس کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے اب میرا اصل کانا یہ دنیا نہیں ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی قبر میں چھوڑا مرنے والوں کو سب معلوم پر جاتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے میں جنتی ہوں یا دوز کی ہوں مجھے قبر میں سکون ملے گا یا مجھے قبر میں عذاب دیا جائے گا مرنے والے کی روح قبض کرتے ہی اس کو سب معلوم پر جاتا ہے جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ کو جلدی قبر میں دفن کر دو اسے دنیا اور آخرت اچھی لگتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے لئے دنیا قید کھانا ہے یہ دنیا کافر کے لئے جنت ہے مومن کے لئے قید کھانا ہے جو بندہ گار ہوتا ہے جس نے دنیا میں بہت بڑے کام کی ہوتے ہیں جو دوست کی ہوتا ہے جب اس کی موت ہوتی ہے جب اس کو قبر میں دفنانے کے لئے لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چیخ چیخ کر پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھے قبر کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہو گونے گار شخص اپنی فیملی کو کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تمہارے لئے دن رات کر کے رزق ہم آیا ہر انسان سے جھوٹ سچ بول کر میں نے تمہارے لئے اتنا مال کٹھا کیا ہے اب تو مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے بند کونٹری میں کیوں ڈال رہے ہو وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اپنی زبان سے بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو اپنے سب رشتہ داروں کے بارے میں علم ہوتا ہے جب کوئی قبر پر آتا ہے تو روس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ قبر پر میرا کون سا رشتہ دار آیا ہے اگر وہ قبر اس کے لئے عذاب بنی ہوئی ہے تو وہ ہر آنے والے کو پہچان کر بھی اپنے رشتہ داروں کے طرف دھیان نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنی پری ہوتی ہے گونے گار بندے کو یہ دنیا بہت ہی یاد آتی ہے کیونکہ اس کے لئے تو یہ جنیا جنت تھی وہ یہ باتیں یاد کرتا ہے کہ دنیا میں بہت خوش تھا میں نے دنیا میں بہت زیادہ آیاشی کی وہ دنیا کی زندگی کو بہت یاد کرتا ہے جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کو مرنے کے بعد بہت ہی سکون میں اثر ہوتا ہے وہ اس دنیا سے آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے کیونکہ اس کو وہاں ہر چیز میں اثر ہوتی ہے نیک بندے کو قبر میں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اس کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے نیک بندے کو قبر کے اندر ترہ درہ کی کشمویں محسر ہوتی ہیں اس کو دنیا کی نسبت قبر میں زیادہ سکون ملتا ہے نیک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا سلٹھکانا جنت ہے وہ قبر میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کچھ نیک لوگوں کو تو قبر میں ایسے سولا دیا جاتا ہے ان کا ایسے خیال رکھا جاتا ہے جیسے نئی آنے والی دولہن کا خیال رکھا جاتا ہے لہذا نیک بندے کو قبر میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی گونے گار بندے کو دنیا بہت زیادہ یاد آتی ہے وہ قبر کی سکنیاں جیل جیل کر تنگ آ جاتا ہے ان سب باتوں کا نچور ایک ہی ہے کہ جیس بندے کی عمل اچھی ہوتے ہیں اس کے لئے دنیا قید کھانا ہوتی ہے اس کو قبر میں سکون میں اثر ہوتا ہے جیس بندے کی عمل لیک نہیں ہوتے اس کو یہ دنیا اچھی رکھتی ہے قبر میں اس کو بہت ہی سکنیاں جیل نہیں پڑتی ہیں اس کو قبر سے دنیا اچھی رکھتی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تم اپنے رب سے گرگرا کرو آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کرو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ میت کے نماز جنازہ بڑھنے والے چالیس بندے ہوں جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا لائق نہ سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان سب کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے دوسری روایت میں ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے نماز جنازہ میں سو بندے شامل ہو جائیں وہ اس بندے کی مغفرت کے لئے دعا مانگیں تو اللہ اس میت کے حق میں ان سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے امام ابن اکیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لئے دعا کرنا ہے مرنے والے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی مغفرت کی دعا کرنا حضرت عثمان بن افان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے اس پائی کے لئے مغفرت کی دعا کرو اللہ سے اس کے لئے قبر کی مشکلات کے لئے آسانی فرما دے ہم کہ ابھی سے یہ سوال کیا جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین